ویلکم ٹو انفرمیشن فور یو میری طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم دوستو آپ نے اکثر پاکستان کے مقبول ترین لیڈر اور چیئرمن پی ٹی ایمران خان کے موز سے عمر بل معروف کا لفظ سنا ہوگا لیکن کیا آپ کو اس کے معنی پتہ ہیں اگر نہیں تو اس ویڈیو میں جان لیجی اور اگر ہاں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھیں اور عمر بل معروف کے بارے میں مزید نئے حقائق بھی جان لیں تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جب تک آپ اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں جب تک ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو عمر کی لفظی معنی ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا اور نہیں کے لفظی معنی ہے کسی بات سے روکنا معروف کا مطلب ہے جانا پہچانا یا پسندیدہ کام شرع اصطلاع میں اس کا مطلب ہے وہ نیک کام جس کا اللہ تعالی اور اس کے رسول عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہو منکر کا مطلب ہے نا پسندیدہ کام یا ایسا کام جو انسان کا جانا پہچانا نہ ہو اسے مراد ہے برائی جس سے اللہ تعالی اور اس کے رسول عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے آزان لفظوں میں عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا دوستو ہمارے دین کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کی تکمیل آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی اب قیامت تک کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجتماعی طور پر یہ بات عمد مسلم پر فرض کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اور دنیا کے تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں یعنی اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے رکھیں اسی فرض کی یاد دہانی کراتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو حاضر ہیں وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دیں ویسے اگر آپ خدبہ حضرت الویدہ کو کمپلیٹلی جاننا اور سننا چاہتے ہیں تو آئے بٹن پر کلک کر کر ہماری خدبہ حضرت الویدہ والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں میں ڈسکرپشن میں بھی اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا اس کے علاوہ دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہیں نیکی کی ہدایت ضرور کرنا ہوگی اور برائی سے ضرور نوکنا ہوگا ورنہ این ممکن ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بیج دے پھر تم اسے پکار ہوگے لیکن تمہاری پکاریں قبول نہیں ہوں گی ان حدیث سے واضح ہے کہ انسان کا صرف خود حق پر قائم رہنا ہی کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی حق پر قائم رہنے پر آمادہ کریں یہ وہ پیغمبرانہ کام ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے ان آیات و حدیث سے یہ بھی واضح ہے کہ نیکی کی اشارت کرنا اور برائی کو روپنا ہر ایک مسلمان کا انفرادی فرض ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل بروے کار لاتے ہوئے معاشرے میں نیکیوں کا رواج دے اور برائیوں کا علاقہ کما کریں اس کے علاوہ دوستوں عمل میں معروف اور نہیں انہی منکر کے لئے کچھ رسول و شرائط بھی مقرر کی گئی ہیں ان میں سے پہلی ہے باعمل ہونا جیسا کہ اسلام دعوت دین دین دینے والے کو سب سے پہلے اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ جس بلائی کی دوسروں کو دعوت دیتا ہے سب سے پہلے خود اس پر عمل کرے ورنہ دعوت بے سود جائے گی قرآن مجید میں سور بکرہ کی آیت نمبر چوالس میں اشارت باریہ تعالیٰ ہے ترجمہ کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی پڑھتے ہو تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے دوستوں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی واضح مثال تھے انہوں نے ہمیشہ اپنے رویے سے ہی اسلام کو پورے سعودی عرب تک پھیلایا اس کے بعد دوستوں ایک اور کرت جو عمل بن معروف و نہیں ان المنکر کے لئے مقرر کی گئی ہے وہ ہے اپنے گھر سے ابتدا کرنا کیونکہ اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ نیکی کے کہنے اور برائی سے روپنے کی عمل کی ابتدا اپنے گھر سے کی جائے دوستوں عمل بن معروف و نہیں ان المنکر کی تیسری شکت ہے حکمت و موزت حسنہ دوستوں اسلام یہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ عمل بن معروف و نہیں ان المنکر کا کام حکمت و مسلط کے ساتھ اچھے اور نرم انداز میں کیا جائے لوگوں سے ان کی سمجھ کی مطابق بات کی جائے ایسا طریقہ اکتیار کیا جائے جس سے لوگ معنوس ہوں قرآن مجید میں ارشاد باریت اللہ ہے ترجمہ لوگوں کو دانش اور نیک نصیت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف کلاو اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو اس کے علاوہ دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے تم میں سے جو برائی ہوتے دیکھے اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا سمجھے اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے ہاتھ سے روکنا حکمرانوں کا کام ہے یا آدمی اپنے ماں تہتوں اور اپنے صغیر اولاد کو ہاتھ سے روک سکتا ہے علماء اور عام آدمی کا کام ہے کہ زبان سے برائی کو روکے اس کا یہ کام نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں ایسی صورتحال میں بجائے فائدے کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے یہ ساری احتیاطی تدابیر اس لئے بتائی گئی ہیں کہ تاکہ عمر بالمعروف و نحیر المنکر کا اصل مقصد یعنی انسانی معاشرے کی اصلاح حاصل ہو سکے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنے کے بعد آپ عمر بالمعروف و نحیر المنکر کے مائنے مفہوم اور اس کی شرائط بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور دوستوں اسی نوٹ پر اسلام سیریز کی اس اپیزوڈ کا بھی اقتتام ہوتا ہے میں ملوں گا آپ سے کسی نیکشٹ اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ